موسیقی 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 تم شیکہ رہا ہے اچھا اچھا تمیں گاڑی کیسی لگی صلی میں پوچھنا ہی یار پھول گیا تھا گاڑی تو اچھی ،اچھی تھی تمام، سل ہو گئے واہ جمی یار تم نے بتایا بھی نہیں ہے کسٹمر بھی گھیر لیا گاڑی کا ایرے پاپا شنٹو لیں بھئی پوری بات یار پہ لیں آہا بتاؤ بتاؤ فیزی مائیکل انکل اصل میں نا یار جلدی کرو بھئی میں نے شوروم کے لیے نکلنا بھی ہے مائیکل انکل تھوڑا سا راکانڈ ہو گیا کیا ہوئے بتاؤ تو صحیح وہی یار مجھے پتا تو چلے مائیکل انکل کال اصل میں نا وہ جو گاڑی نہیں ہے آڈی ہاں ہاں کون سی جو اپنی شوروم پہ آہ جی جی جو بھائی مائیکل انکل ڈرائیف کر رہا تھا ٹیسٹ ڈرائیف پہ لے کے گیا تھا ہاں ہاں وہ مائیکل انکل کیسے بتاؤں آپ کو کیسے بتاؤں یار بٹا فیزی شیٹ رہا موش ہے یار کیا کر رہے یار فیزی میں بس ٹائم تھوڑا یار جلدی کرو گے تم مجھے اور کام بھی ہے یار میں نے وہ بھی کرنے ہیں تم عجیب ہو یار مائیکل انکل اصل میں تھا وہ گاڑی جو ہے وہ چوری ہوگی ہے چوری ہوگی ہے کیا مطلب آہ جی 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 مجھے پتا تھا آپ احسی بولیں گے نی 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 مطلب مطلب کیا ہے وہ اڈی ایٹران جو جیٹی چوری ہوگی ہے آہ جی 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 مائیکل انکل وہ چوری ہوگی ہے کدھر چوری ہوگی ہے کہاں وہ اصل میں عام گئے تھے شاپ پہ بس واپس آیا تو گاڑی آگے کھڑی بھی نہیں تھی ادھار کیا مطلب یار تم پاگل ہو فیضی بھا میں نے فیضی کو شمجھایا ہے بھئی مائیکل انکل اس میں میری کیا غلطی ہے عباس یار تمہاری اب کیا غلطی پولیس ٹیشن گئے اور ریپورٹ کٹائی ہے آہ نی 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 تیابو انہیں منا کر دیا تیابو کہتے ہیں جی کہ نہ کرو یار ایسی گاڑی نہیں ملے گی ایسی کی تیسی تمہارے تیائے کی صبر کرو آہ چلو میرے ساتھ اپنا بیان دو جا کے سیدھا حجیب مائیکل انکل چلے چلے میں تو کہہ رہا تھا کال بھی تیابو کو وہ نہیں گئے یار رشید کیا چیز ہے بھئی عجیب بند ہے ادھر یار میری گاڑی چوری ہوگی یار بھجن بڑا سین بیڈ ہو گیا یار آو خیر نکلتے ہیں بھئی ایک بڑی یار ریوو پہی چلتے ہیں اندر سے فیضی صاحب کے یار ذرا بیان تو ریکارڈ کر آگیا ہوں اور ریپورٹ تو کٹائے نا بھئی گاڑی ادھر ہی ہوگی کدھر جانی ہے یار فیضی یہ کس سیریہ میں بھئی چوری ہوئی تھی آہ مائیکل انکل یہ جو وہ نہیں ہے شاہ کا جنرل سٹور ہاں ہاں ادھر جی گاڑی بس کھڑی بھی تھی تو وہاں سے بس ہے ہم صرف گیا سیگرٹ لینے اندر سیگرٹ لینے تم مطلبتا ہے ابو ساتھ تھے نا جی اچھا تو پھر باس واپس آیا تو جی آگے گاڑی تھی ہی نہیں اوہو اوہو یار بڑا سین بیڈ ہو گیا یہ تو مائیکل انکل میری غلطی ہے ساری میں کچھ نہ کچھ کار کیے بھی نہ جائی یہ میرے اوپر کارز ہے اور میں آپ کو یہ کارز جگاہ کی چھوڑوں گا ایسے نہیں مائیکل انکل یار چپ کرو بھئی تم فضول باتیں شروع ہو گیا ابھی سبر کرو نا کیا پتہ بھئی گاڑی ادھر ہی یار کہیں سٹیٹی کے اندر ہی پھیر رہی ہوگی پولیس والوں کو ریپورٹ تو کٹاتے ہیں تاکہ بھائی جن پتہ تو چلے آج جی جی بات ٹھیک کارے ہیں ویسے آپ چلے ریپورٹ کٹاتے ہیں لیکن مائیکل انکل سوری اگین پلیس ماف کار دے مجھے اچھا یار اب کیا ہو سکتا ہے بھئی اب جو رہی ہونی تھی تو ہوگی ہے بھائی چلتے ہیں نا بھی سبر کرو مل جائے گی گاڑی ادھر ہی ہوگی آج جی دعا تو میری یہی آگر جی مل جائے نہیں ملتی تو بس پھر مائیکل انکل میرے اوپر بڑا کارد ہوگا یہ میں یہ جھکا کے ہی چھوڑوں گا پھر اچھا اچھا وہ بات کی بات ہے تم ابھی چھپ کر کے بیٹھو نا آج بڑا سناٹا ہے یار کٹر گئے ہیں بھائی سارے صبح صبح ہی نکل گئے ہیں جمی بھی چلا گئے ہیں فازی بھی مائیکل بھی چلے گئے ہیں پتہ نہیں کٹر گئے ہیں یار یہ سارے سبر کرو مل جائے تو بس نکلتا ہوں اس کے بعد نکلتے ہیں پتہ نہیں کٹر گئے ہیں یار ایک منہ سے پوچھتا ہوں مائیکل پہلے کہہ رہا تھا کہ بھائی اس نے یار کئی اور جانے آج پتہ نہیں گاڑی کا کوئی ایک سائز شائز کے پتہ نہیں کیا فائل تھی کوئی وہ کرانی تھی لیکن بھائی جن جلدی نکل گئے یار بہت صبح لیکن باقی کٹر گئے ہیں بھائی جیمی اور فازی یار ایک سبر کرو سرا انہیں بھائی کال کر کے پوچھتا ہوں یار پتہ رو چلے بھائی جن کیس سین میں یار یہ لوگ پھیڑ رہے ہیں ہے وزرہ کاش تس لگا لینا اصل میں گرمی تو آیا بچو یار آپ لوگ بھی کہتے ہوگے اتنی گرمی میں ٹھایا یار سگرٹ پی پی کے دیکھو کیا کالے سے کوئلے بنے پڑے ہو بس کیا بتائیں یار یہ اصل میں آڈٹ ہوگی یار بلکل یار اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے بس یہ جس دن نہ ہونا اسے لگتا ہے بھائی کوئی یار آج کام کیا نہیں ہے تو اس لیے یہ سمجھ سکتے ہونا پھر سرہ لازمی ہے تھے رو سرہ میں کال کر کے پوچھوں بھائی جن جیمی سے پوچھتا ہوں یار سرہ کڑ رہے ہیں بھائی جن یہ ہیلو ہنچی آپ کڑ رو بھائی جیمی یار تم لوگ ایٹ ہے ابو ہم شاہ ریڈر جا رہے ہیں یار پولیس ٹیشن آپ کڑ رو چلہemaker پولیس ٹیشن کا ہوئے کیا واقعہ چلہ рук کیا ٹیشن�� کیاٹ کیھا پوتھ آپ پولیس ٹیشن THEM یہ یہ اسماتو ہے قرریہ ایک ٹیشن میں آیا تکھ تکے والا چھو ہی نہیں یار پھر آپ اگلے پولیس ٹیشن مجھ جا رہے ہیں آہ نائیں طاقے یہ ایسا کرو بھئی گارا آجو یار واپس وہ پولیس والے جو ہے نا میں گار بلاہ لے توں گارا آکے بیان لے جائیں گے ایسا کیوں مطلب اور یار تم لوگ گارا ہو بھئی مائکل گل رہا ہے پاپا یہ گاری چلا رہے ہیں پاس تو جمی آسا کر بھئی مائکل ہو کسی طریقے سا نا کار موڑ کے لا یار واپس ایچھا کیا کریں گے اور یار تم لوگ آؤ نا گار تو پونچو پہلے بٹاٹوں پھر چلیں شہی ہو کے اوہ پائی جان ان کو بھی آب بندہ کیا ہی بولے یار وہ مجھے اصل میں یاد ہی نہیں رہا بھئی وہ گاڑی یار ایک من تھاروں سے سا ہوں گاڑی منگواؤں کارل اصل میں نا فیانسی کے ساتھ تھوڑا میں نے مزاک کیا ہے اس کا جو کیڑا تھا بھائی جان کے یار مٹھا نہیں ہوتا تھا جتا جاتا تھا جتا کوئی نئے بندے کی گاڑی ہوئی انہیں بھائی جان چاہی بھی دکھائیے گا ڈرائیو کرنی ہے بھائی اس کا میں نے پھر کیڑا ایسا مٹھا کیا نا بھائی کل ایسی پلیننگ کی تھی میں نے وہ گاڑی پاس ہی ہے یار ابھی منگواؤں لیتا ہوں ڈرسٹی پہن جائے گی یار دیکھو وہ پولی سٹیشن پہنچی ہے پائی پورٹ کتانے یار بھائی رو یار ایک صبر کرو سر میں وہ گاڑی تم منگواؤں بھائی ایڈر یار تاکہ مائکل ایک دبا جب آئے گا نا ران پرشان ہو جائے گا گا گاڑی دیکھ کے یہ ایک ایڈر سے آگیا اچانک بتا دوں گا پھر یار خیر ہے فیضی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا مزاگ کیا تھا بش پپٹ ہے اب انہیں بھائی بار بار یار اشرار کیا کہ بش وہ اپیش آجو ایڈر آکے ریکارڈ کروا لیٹھوں یا پٹانی کیا کیا عجیب بندہ ہے یار یہ پاگل تو نہیں ہے ادھر بجن کروڑوں روپے کی چیز ہے یار وہ آجی مائکل انکل آپ کیوں واپس آئے ہیں یار ویسے یار میں نے کہا سبر تو کرو صرف پتا کرو نے اس سے جا کے آخر اس کو مسئلہ کیا ہے کیا بتا کوئی یار ہیلپ کر رہا ہماری ہاں جی یہ بات بھی آیا تھا اگر ہیلپ کر دے تو جی کیا ہی بات ہے یار ہیلپ اس نے کدھر سے کرنی ہے ہیلپ تو تبھی یہ کر سکتا ہے اگر کوئی اس کا جان پچان والا ہو اور نائی جی نہیں ان کے کوئی جان پچان والے ہوں بھی نہ تو بھائی جن وہ یار مو ہی نہیں لگاتے ایک ان کا جاننے والا بندہ تھا نا بھائی جو ہم جیسی گئے ہیں نا جی ادھر یار وہ ان کا پھر جو ہے نا بھائی جن وہ رنر پھر رہا تھا وہ جی آیا ہمارے پاس اس نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کون تیابو نکتا ہے میں رشید ہوں یار یہ فلانے کا دوست اس نے کہا سبر کریں میں ادھر ایک بڑا باس کو بتاتا ہوں وہ آپ کو اندر ہی بلا لیں گے اچھا اچھا پھر باس پھر کیا جی وہ بندہ اندر رنر گیا ہے ٹھیک ہے ہم سن رہے تھے باہر بیٹھ کے بلکل جو اس کے باس کا آفیس تھا نا بھائی جن وہ اٹیچ تھا اپنے ہمارے جو ہے نا ویٹنگ روم کے ساتھ اچھا بھا جی بس جیسی گیا نا رنر اس نے بتایا بھائی جن وہ والے ہیں رشید آئے میں ہیں امن آگے سے ہی چلا جاتا ہوں یار یہ یہ والا گیٹ خراب ہے اچھا تم بتا رہے تھے مایکلوں کا سنے نا بھائی بڑی مزدار ہے اہاں بتا اپتا وہ جی جیسی اس نے بتایا نا کہ بھائی جن وہ یار ہے رشید آگے ہیں اچھا بھا جی ساتھ ہی وہ باس اس کا پتا آگے سے کیا بولتا ہے اہاں کیا بولتا ہے وہ جی جیسی اس کو پتا چلا ہے کہ بھائی رشید آیا باہر اس نے کہا اور یار اس کو بولو اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سار میں درد ہے میں ابھی یہاں ٹیبل پر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوں ہے کیا مطلب اب بھا جی وہ اس مچارے کو بھی سمجھ آئی نہیں کنفیوز ہو گیا تھا نا پھر اس نے بھی بھائی تایابو کو گولی کر آ دی بلکل ہے یہ کدھر سے آئی ہے بھائی ہے اگر تایابو کو یوں مستی ہوئی نا جی میں نہیں چھوڑوں گا آج تایابو کو صحیح بات ہے میری اتنی نیند رہم کر کے اچھا 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 او او بھائی ایک منٹ یار یہ کدھر سے آگی ہے تایابو کیا ڈراما مچھا ہے آگا یار یہ کس کی گاڑی ہے مائیکل دیکھیں یار یہ گاڑی جو مجھے ویسے تیری لاغ جی ہے ہاں گاڑی تو میری ہے یار پلیڈ بھی وہی لگی ہے ہاں اڈری ہے یار یہ گاڑی کئی بھی نہیں گئی بھائی ہاں کیا مطلب ہے ابو پاگل ہو بھائی آپ اور یار فیضی تیرے سا چھوٹا سا پرینگ کی ہے یار یار رشید تو پاگل تو نہیں ہے بھائی اتنا تو نے یار اس کو تنگ کی ہے اور یار مائیکل اصل میں بھائی فیضی جو ہے نا بھائی جن ایسے بارز آٹا نہیں ہے بھائی اور میں نئی گاڑی لے کے آئے اپنی انڈر کی بھائی یہ شروع ہوا بٹھا ہاں چابی ڈکھاؤ سرا گاڑی ٹیسٹ کرنی ہے پھر یار دے شوروں پہ بھی گیا تو جو انڈر کیا سرا گاڑی ٹیسٹ کرنی ہے پھر میں نے کہا سرا اچھے سبق دینا اس کو یار تیرا بھی کوئی آلنی رشید ویسے یار تیابو اتنا بھائی بھرا مزاق کیا آپ نے میرا ساتھ اچھا شوری یار شوری تو مجھے اب کیا پتا تیری ایسی عرکتیں الٹی ہوں گی اور یار پھر بھی بھائی تو پولس سٹیشن پہنچا ریپورٹ کٹانے بھائی مجھے تو یار جیسے اس نے سین سمجھایا مجھے تو وہی سمجھایا کہ بھائی گاڑی چوری ہوگی اب یہ تو نہیں پتا نا کہ بھائی تیری کوئی بیچ میں ڈرامے بازی الگ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاڑی تو میری ٹھیک ہے اور یہ کدھر چھپائی ہوئی تھی بھائی تُو نے گاڑی یار یہ دوست کی ورک شاپ نہیں ہے میران جسے ٹیار کرائی تھی یہ اس بندے کے پاس تھی تو تُو مجھے ایک منٹ سین سمجھا یہ سین ہوا کیا بھائی اور یار کالا شمینا جب ہم گے دکان پہ تو اس کو میں نے گپوں میں لگایا بھائی فیزی کو اس کو ایسے لگا کہ بھائی ریموٹ جو ہے نا گاڑی میں پڑا ہے تو میں اٹھا لوں گا یہ بھی ریموٹ چھوڑ کے باگ گیا میں بھی باگ گیا پیچھے سے میں جسٹی لڑکے کو کال کی میں نے کہا آجا بھائی سگنل کلیر ایک گاڑی لے جا آکے تو میری بات سن اگر وہ لڑکا گاڑی لے کے غائب ہو جاتا پھر اور نہیں نہیں جگری یار ہے اپنی جان کا ٹوٹا ایسی بات تھوڑی ہے وہ نہیں ایسے کرتا بھائی جان کروڑوں روپے کی چیز جب سامنے ہونا پھر جگری یار شاہر نہیں رہتے اور نہیں یار مائیکل ٹو شک کار رہے اس بچارے میں بڑا سادھا سا یار تجھے ملا دوں گا کسی دن شہزاد نام ہے اچھا اچھا چل ملا دیں ملا دیں یار میں تو ملوں گا اور کٹ چاڑوں گا بندے کو تپیٹ چھکوں گا ایسے ایسے تیابو دیکھنا بس آپ اچھا آجو خیر یار اب گاڑی تو مل گیا بھائی تیابو کے ویشے کام دیکھیں پاپا گاڑی کہیں بھی گئی نہیں ہے بھئی ڈراما کر رہے ہیں یار کیا ہی بولوں رشید کو ایسے کتنا یار اس نے عجیب مزاق کیا عجیب مائیکل انکل بلکل یار اتنا عجیب مزاق کیا تیابو نے پوری رات آپ کو پتا مجھے نیند نہیں ہے یار اس ٹینشن میں گیا بھائی جان میں ریکاوری کیسے کروں یار آپ کی گاڑی کی یار مجھے بھی وہی لگ رہا تھا میں حیران تھا کہ بھڑی چوری وہ بھی مہران تھا یار چوری کیسے ہوگی بھائی جان چوری ہوتی نہیں ہے یار اس طرح پاپ دیکھ لیتا ہے بھو گر ڈرامے ہیں نا جی سارے آئیکل انکل دیکھ لیتا ہے گاڑی پہ کوئی سکریچ شیچ تو نہیں آیا اس کی ورک شاپ میں کھڑی رہی ہے ایک مند دیکھ لیتا ہوں یار نہیں نہیں کوئی بھی سکریچ وغیرہ نہیں آیا بس اس کو کلب انسانوں کی طرح بھائی یار شورم لے کے جاتے ہیں تاکہ دو گاڑیاں جو ہیں بھائی وہ تو یار کسٹمرز کے ساتھ بات ہوگی ہے ہماری تو یہ جو تیسری گاڑیاں نا یہ بھی ایک سیل ہو جائے تو بیسٹ ہو جائے گا ذرا ہی پاپا دونوں ہوگی ہے وہ ہاں ہاں بڑا اچھا رسپونس آیا یار پبلک کی طرف سے ایوہ کیا بات ہے جی اے تو اب کیا ادھر شکل دیکھ رہا ہے بھائی امسالوں کی کھڑے ہو کے جانا نہیں ہے کام پہ بس نکل رہا تھا یار وہ دیکھا تم لوگ بھائی اچانک پولی سیشن پہنچو اس لیے بھائی میں تھوڑا سبر کار گیا بس نکل رہا ہوں اچھا جا چل ٹھیک ہے تو پہنچ بس ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اچھا چل صریح ہو کے پھر بلکہ میں نے ابھی آج ایک اور کام جانا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جمی اور فیضی آ جائیں گے پھر چل صریح 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم نے بھی جو جانا ہے بھائی آج تم لوگ انہیں کدھر جانا ہے اب وہ ٹھیک ہے نہیں تھا فیضی نے آپ کو آچھا یار کوئی بھی نہ ہو تم لوگ کوئی بھی نہ ہو کہ پھر بھی آج میں خود یہ سمبال لوں گا ٹھیک ہے شوروم بھی میں ڈیکھ لوں گا تم لوگ کوئی بھی نہ ہو بیٹھو چپ کر کے حجیب ہے بھائی جان کام کے سلسلے میں تو یار یہ لوگ ایسے ہیں نا باگی لے کے جو بارڈ ہے بھائی فیضی کے ساتھ جو پرینک کیا نا ٹیانی آپ کے آئے 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 فیضی صحیح سوٹر ہو گیا ایک دفعہ لائن پہ آگیا ہے جسے کہتے ہیں یہ بندہ سے ٹریک پہ اٹھر جاتے ہیں نا ٹریک سے اسٹرہ ٹرین پٹری سے اٹھر جاتی ہے ایسے ہی فیضی جو ہے نا بھائی جان پٹری سے اٹھرا واتھا ایسے میں اس کو پٹری پہ لے کے آیا ہوں نا آپ بھائی جان گاڑی کی چابی نہیں مانگے گا کبھی بھی نہ کسی بندے کے پاس جا کے اسٹرہ پہلے تو بھائی سرے ڈراما مچھایا واتھا جڑا گاڑی دیکھتا گیا کوئی جان پچان والی بھائی جان دکھانا سے ٹیسٹ ڈرائیف کرنی ہے اب ٹیسٹ ڈرائیف کرے گا بھائی جان بھائی کہتے ہیں مرزہ ہی آگیا یار سری بات ہے فٹ کیا نا ٹیان کیوں بھائی بٹانا سے کمنٹ باکس میں نہیں مائیکل انکل پھر بھی بھائی یہ بچپنا ہی ہے نا یار آپ دیکھیں بھائی میں بھی تو کروں گا اب کچھ نہ کچھ یار چھوڑو بھائی فیضی تم اب کیا یارتا ہے تمہارے وہ تمہارے ابو کی عمر کے ہیں آج جی پھر بھی یار لیکن اتنا پٹھا مزاک میرے ساتھ کی ہے میں تو صحیح بات ہے اتنا پرشان تھا مائیکل انکل کال کا آپ کو کیا بتاؤں بھائی صحیح بات ہے یار چی پاپا شباش یہ بھائی فیضی بھی جو ہے نا بھائی کارنر میں بیٹھ کے رو رہا تھا یار یار اس میں کیا ہو گیا تھا مجھے کیا پتا تھا جی تیابو کی ڈرامے بازی ہے بیچ میں یار تمہیں پتا بھی ہے مجھے تو نہیں پتا تھا جی کہ تیابو کا ایسا کوئی سین ہوگا اچھا چلو خیر جانے دو بھائی اب آپ دیکھیں نا باجن میں جو یار ان کے ساتھ بدلا لوں گا نا چھوڑوں گا تو نہیں میں تیابو کو سائی ٹھانڈا کروں گا ایسے انہوں نے میرے ساتھ جتنا پٹھا مزاق کیا نا میں بھی ان کے ساتھ مزاق کروں گا بھائی یاد کریں گے یہ یار فیضی جانے تو بھائی اب تم کیا ہے یار اب اور نکال رہے ہو بھائی اس میں سے آنی مائیکل انکل آپ دیکھنا نا بھائی باس یار اچھا یار کرو بھائی جو مرضی ہے پھر کر لینا ٹھیک ہے آجی آپ نے جانے ابھی کام آہ میں نے بھی یار کام جانے ایک بندے کے ساتھ بھائی پروپٹی ڈیلنگ تھوڑی چال رہی تھی تو آج اس سے وہ جگہ دیکھ کے موقع پہ پھر بات کرنی ہے اچھا پا کیا کر رہے ہیں بھائی کوئی نیا کام آہ بتائیں گے یار بتائیں گے تھوڑا بیچ میں تمہیں پتا ہے نا بزنس چلتے رہتے ہیں اور بھی چھوٹے موٹے ساتھ ساتھ ہی جی جی بالکل بالکل تو ابھی باس ایک جگہ کے ڈیل بن رہی اگر تو اس جگہ کا فائنل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھائی جان سوچیں گے یار اس کام کا اچھا اچھا نائس نائس چیلنجی اہماری دعا ہے کہ بھائی آپ کامیاب ہوں یار جس شنشلے میں آپ جا رہے ہیں آہ تینکیو تینکیو یار چلو ٹھیک ہے بس پھر میں نکلتا ہوں یار آہ جی مائیکل انکل ہے تو تیابو کی واسہ یار آپ بھی اتنے لیٹ ہوگے چلو کوئی نہیں خیر ہے خیر ہے یار اوکے پھر اوکے مائیکل انکل بھائی جان اصل میں یار میں نے جانا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لے کے انہی در بھائی ٹائم اتنا لگ گیا تو پھر اس لیے بھائی میں نے سوچا ہے یار کیوں نہ بھائی جان میں یار یہاں سے چلا جاتا ہوں آدھے راستے ٹھیک ہے آدھے راستے آجیں گے ڈاکٹر صاحب تو ادھر گاڑی پارکنگ میں لگا کے وہاں سے ہم چلے جائیں گے کٹھے یار گاڑی کون سی لے کے چلے بھائی جان سمجھ نہیں آرہی یار ٹھہرو ذرا جمی سے پوچھتا ہوں بھائی جان یہ ذرا سوک کی اگر چابی دے دے مجھے یار جمی جی جی بھائی بھائی یار سوک کی چابی کدھر ہے یہ تمہاری بھائی گاڑی میں لگی دی ہے بھائی اچھا گاڑی میں پڑا ہے ریموٹ جی جی گاڑی میں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے اس پہ جائیں گے ہاں اس پہ جا رہوں بھائی میں نے ڈائر چینج کی ہے یہ کی ہے وہ کی ہے کمفرٹ بڑا بیسٹ ہو گیا ہے واوزر آج پھر چیک کرتے ہیں بھائی یار تو جگہ بڑی تنگ ہے گاڑیاں ایسے پارک کی بھی ہیں بھائی بند ہو جانا تو تو چلو دروازہ تو بھائی پکڑ کے میں نے بند کی ہے ایک منٹ اہ ادھر سے چلو بھائی آپ نکلتے ہیں بھائی جان آج یار اس گاڑی پہ نکل جائے گی بھائی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بھائی اوکے پھر کیا بات ہے یار جمی نے اس کی بھائی جن جو یہ ٹیوننگ شوننگ کی ہے نا اور بھائی آئیل شرل چینج کی ہے گاڑی اس کے بعد سے بھائی بڑی سموث ہو گی ہے زبردست یار اس گاڑی کے ساتھ بھائی جن جمی نے وہ وہ کچھ کی ہے نا یہ تو اب جا کے بھائی اس نے کو یار اریجنل سٹاک لوک میں اس کو رکھا وہ ورنہ بھائی کیا کچھ یہ لائٹن چینج وہ بمپر چینج دنیا جان گی بھائی میں کہتا ہوں اس نے یار صحیح ایکسپریمنٹس کی گیا بھائی اس گاڑی کی اوپر پھر آخر پہ آ کے بھائی اس نے یہی سوچا کہ بھائی سٹاک لوک جو ہے گاڑی اس میں پیاری لگتی ہے اس میں سٹارٹ میں یہ سمجھا نہیں تھا نا میری بات پھر بعد میں جا کے تو بھائی جانے سے یار وہی میری والی بات سمجھ آئے گی چلو خیر پیٹرول بھی بھائی کافی ہے یار آتھی کیا آدھا ٹینک ہے بھائی چلی جائے گی یار گاڑی آرام سکون سے اور ایف جے والے یہ دیکھو یار ایف جے والے کے کام بلکہ ڈال ہی رہتا ہوں بھائی دو اکزار کا ڈال لیتے ہیں ٹھائرو اب جب آئی گیا تو بھائی جان دو اکزار کا پیٹرول ڈال لیتے ہیں ذرا آسانی ہو جائے گی چلو ذرا دو اکزار کا پیٹرول ڈال لیا نا اب ذرا یہ بھائی جان مسئلہ نہیں ہے یار دکٹر صاحب کو میں نے جو بھائی پن پوائنٹ بتایا ہے نا بھائی جان ڈاکٹر صاحب بھی اگر ادھر تک آ جائے نا تو وہاں تک یہ ہے کہ بھائی پارکنگ میں نا وہاں سے ہم گاڑی لگا کر آگے چلے جائیں گے ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی نہیں پتا نا بھائی کہیں یار میری گاڑی ادھر ہی پارک کرتے ہیں چلتے ہم اسی سرک پہ ہیں چلو خیر جا کہ بھائی وہ تو میں پلان کروں گا بھائی راستہ دے دے بھائی چھوڑ دو بھائی تیابو اب چپ کر کے بیٹھو یار فون کار دو اوکے اوکے کیا شیر کھا رہے ہیں تیابو بھائی وہی فون پہ لگے ہوئے ہیں اچھا یار سوری مزاک کیا تھا یہ وہ دل پہ تو نہیں لے لی میری بات یہ وہ اتنا پٹھا میں یاک کیا بھائی یار جیمی میں تو بھائی بدلا لوں گا تیابو سے بڑلا کیشے لے گا کیا کرے گا تو بھائی دیکھ بھائی اب انہوں نے یہ سین کیا بھائی میرے ساتھ کیا ہوئے کیا شوچنے لگے ہیں بھائی سوچ رہوں یار تیابو کو میں ابھی بھائی تھانڈا کروں گا ایک دفعہ بھائی دیکھ بھائی جن میں تیابو کا ساتھ یار اب کوئی ایسا سین کروں گا نا بھائی انہوں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی بھائی سبق بھی حاصل کریں گے پھر پھر کہیں گے کہ بھائی فائزی سے نا بھائی پانگا نہیں لینا بہت پٹھا کام کار جاتا ہے اکثر یار فائزی اٹرام کار ٹوٹو بھائی بڑے انٹیرشی یار اٹنے اور تیری ابو کے عمر کی ہیں یار وہ تو ہے نا جمی بات لیکن یار پھر بھی بھائی تیابو بھائی لیاز کریں نا یار کتنا تنگ کیا کل مجھے یار دیکھ میں پوری رات یہ سوچتا رہوں کہ بھائی گاڑی پتا نہیں کدھر ہوگی کس آل میں ہوگی مائیکل انکل نے اتنے شوق سے بھائی اپنے بزنس کی گاڑیاں منگوائی تھی کہ پرافٹ بے بیچیں گے اور اتنے مسئلہ ہو گیا یار تجھے یقین ہونا چیئے تھا کہ بھائی وہ یار کبھی بھی چوری نہیں ہوشکتی کوئی رولا ہوگا رولا کیا بھائی ہوتتا ہے اب انہ بھی یار سٹوری کل ایسی بنائی نہ کہ بھائی ہمیں تو یہی فیل ہو رہا تھا ایسا چوری ہوگی ہے بلکل اچھے جانے دی خیر یار ہاں تنے اگزاست کو کیا کیا بھائی اس کے وہ یار بہت شرک گھاری تھی شہی بات ہے وہ پھر اس لیے میں نے اس کو بیجن شٹاک شاؤن پہ کر دی ہے ہاں سٹاک سامڈ بھائی سٹاک بھی آواز نہیں آری بلکل نہیں ہے بورڈ لائٹ ہے بلکل لائٹ ہے جب ایک جوشٹ کے شاٹ بلکل کان لگا کے بیٹھے گا نا ٹب تجھے آواز جائے گی ہاں یہ کیا کیا بھائی جمی یار پھر تو نے اپنی تیری سپورٹس کار ہے اور بھائی باشی یار باشی انجوائے کارے نہیں جرا بھی کچھ ٹائم یہ بھی پھر دوبارہ دوشرا ہے کی جوشٹ لگا لے گے آچھا آچھا چارلس ہی ہو گیا سہی ہو گیا بیسٹ ہے بھائی پھر موسیقی